بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 11th and 12th class special جیاب کیلئے ویڈیو ٹھیک ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیں 11th اور 12th میں جیسی سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں سٹارٹ میں جب آپ میٹرک میں ہوتے ہیں بڑے انرجیٹکس ہوتے ہیں چلو میٹرک میں ہمارے جیسے بھی نمبر آگئے ہیں لیکن 11th اور 12th میں ہم نے ٹاپ کرنا ہے 11th اور 12th آپ کی کیریئر ڈپینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کی 11th اور 12th اچھی ہوگی تو پھر آپ نے آگے سٹیڈیز میں اچھا پڑ جائیں گے آگے مطلب جاب آپ کی لگ سکے گی تب جب آپ کی 11th اور 12th اچھی ہو کیونکہ یہی آپ ڈپینڈ کرتے ہیں میڈیکل میں آپ کس کالج میں جائیں گے اور آپ کس جنورسٹی میں جائیں گے یہی آپ کا ڈپینڈ کرے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمتیان میں 99% چاہے آپ 11th class کے سٹوڈنٹس ہیں یا آپ 12th class کے سٹوڈنٹس کیسے لے سکتے ہیں جب آپ میٹرک سے جیسی آپ فرسٹیر میں آئے تھے تو آپ بڑے انرجیٹک سے آپ کے برین سیلز ایکٹیو تھے کہ یار میں نے ٹاپ کر لینا ہے لیکن ایسا ایسا جیسے جیسے آپ کورس پڑھتے گئے ہیں آپ کی وہ انرجی کم ہوتی گئی ہے وہ انرجی پھر آپ کی اگین ری گین ہوتی ہے کب جب آپ کے پیپر کے لیے ون ویک رہتا ہے اور اس دیوریشن میں مجھے پتہ ہے بہت سارے سٹوڈنٹس کو ابھی تک فرسٹیر کے بہت سارے سٹوڈنٹس ہوں گے انہیں کچھ بھی نہیں آتا ہوگا اور سیکنڈ ڈیئر کے بھی ان کا حال بھی یہی ہوگا انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یار کمیسٹری کو میں کہاں سے شروع کروں فرسٹیر سپیشلی میں فرسٹیر کے والے سٹوڈنٹس سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں کمیسٹری کے اگر آپ کی بک ہے آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ مجھے ابھی تک دس یا پندرہ پرسنٹ ایسے کچھ لڑکے یا لڑکی ہوں گی جو شور ہوں گی کہ انہیں بلکل کمیسٹری یس آتی ہے آپ پیپر والے دن تک آپ یہ یا خود بھی کونفیڈنس آپ کو نہیں ہوگا کہ یار مجھے کچھ آتا یا نہیں آتا تو آپ کیسے نائٹی نائن پرسنٹ مارکس اچھیو کریں گے جب آپ کو خود بھی کونفیڈنسی نہیں ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے نائٹی نائن پرسنٹ مارکس ویسے نہیں آ جاتے کہ آپ نے ایک دن پڑھیں گے تو آپ کے نائٹی نائن پرسنٹ مارکس آ جائیں گے کوئی ایسا تعویز نہیں ہے یہ سب جھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک دن میں آپ کے ابھی آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ٹائم ہے یہ نہیں کہ آپ بلکل سب کچھ سے پا نہیں آپ کے سر پہ نہیں آگیا ابھی بھی ٹائم ہے اگر آپ چاہیں تو ایک ہفتہ بھی اچھے سے محنت کر کے بہت اچھے نمبر لے سکتے ہیں لیکن آپ خود کے ساتھ وہ ہو جائیں کہتے ہیں اسے مخلص ہو جائیں آپ خود کے ساتھ مخلص ہو جائیں اور یہ جو ایک بیماری ہے اس بیماری سے آپ دور ہوں ٹھیک ہے الیونتھ کلاس اور ٹویلتھ کلاس والے سٹوڈنٹس اگر آپ اس بیماری سے دور ہو جائیں گے بیماری مطلب موبائل موبائل فون آپ سائیڈ پہ رکھ دیں کیوں کیونکہ جب آپ کے پاس موبائل فون ہوگا آپ کچھ بھی پڑھنے لگیں گے سپوز کمیسٹری پڑھنے لگیں ٹھیک ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں کمیسٹری کا کچھ بھی آئے گا آپ کے دماغ میں پھر ہی آ جائے گا کہ ویڈ سائپ پہ کوئی میسے ہی تو نہیں آیا فیس بک پہ کوئی میسے ہی تو نہیں آیا یا آپ گروپس میں یا ٹک ٹاک یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے سٹوڈیز پہ متاثر کر سکتی ہیں جب پہلے سٹوڈنٹس سے ان کے زیادہ مارکس کیوں آتے تھے یا آپ یہی دیکھ لیں آپ جب بچپن میں ہوتے تھے آپ کے مارکس اچھے آتے ہوں گے کیوں آتے تھے کیونکہ آپ نے موبائل فون یوز نہیں کرتے تھے آپ صرف گیمز کھلتے تھے آپ گیمز کھیلیں آدھا گھنٹا گھنٹا گیمز کھیلیں اور مطلب فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اگر کرنا بھی چاہتے ہیں مین آپ کے پاس بہت کم ٹائم رہ گیا میں نے فیزکس پینڈ نہیں ہے فیزکس میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے میں نومیریکلز کروں گی اس کے بعد میں ڈیریویشنز کروں گا اس کے بعد سائز قویشنز کروں گا اس طرح پھر آپ کیمسٹری پہ آجائیں کیمسٹری پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کی سب سے پہلے آپ ڈیریویشنز کریں کیونکہ فرسٹیر کیمسٹری میں بہت ساری ڈیریویشنز ہیں جیسے پلانکس ڈیریویشنز ہیں پلانکس کی ہو گئے اور ویسپر تھیوری کیا ہے یہ جتنے بھی ہیں سارے امپورٹنٹ کوششنز ہیں ٹھیک ہے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ان ٹاپکس کو آپ اپنے لکھ لیں اجکین مانے اگر آپ ایک دو دن بھی اس طریقے سے فل کنسنٹریشن کے ساتھ بیٹھیں گے کہ یار ہم نے اپنا یہ ٹارگیٹ رکھنا ہے مطلب ایک دن میں دو چپٹر یا تین چپٹر یا میکسیمم پانچ چپٹر کیونکہ جو میری اپنی اکیڈمی کے سٹوڈنٹس ہیں انہیں میں ڈیلی بیسس پہ چھے چپٹر دے رہا ہوں اور الحمدللہ وہ فوراں سے مطلب ان کی تو اتنی پریکٹس ہو گئی یار میں کوئی غرور نہیں کر رہا لیکن میں یہ آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ جب وہ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے آپ بھی کر سکتے ہو ایک دن میں وہ مجھے سٹوڈنٹس کیمسٹری کے بھی چھے چپٹر سناتے ہیں فیزکس کے بھی چھے چپٹر سناتے ہیں میں ان سے خود سنتا ہوں اور میں فرنڈلی مطلب اپنی اکیڈمی والے سٹوڈنٹس کے ساتھ ہوں یہ نہیں کہ میں بڑا کوئی پروفیسر بن کے بیٹھ جاؤں اور انہیں کچھ بتاؤں ان سے میں سنتا ہوں روزانہ ڈیلی بیسس پہ سنتا ہوں اس سرے چپٹرز تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں آپ نے اپنا ٹارگٹ ہائی رکھنا ہے دیکھیں جب آپ کا گول اتنا اونچا گول رکھیں گے تو اللہ تعالی بھی آپ کی حلپ کرے گے اگر آپ کا گول ہی جہاں پہ ہوگا چھوٹا سا گول ہوگا تو کیا آپ اچیو کریں گے اپنا گول ہائی رکھیں آپ نے اگر میڈیکل فیلڈ میں آ گئے ہیں فرسٹیئر میں آ گئے ہیں تو آپ نے یہ ہے کہ ادھر سے آپ نے ڈاکٹر بن کے نکلنا ہے اگر صرف آپ خواب ہی سوچتے رہیں گے کہ یار میٹرے کے بعد خواب آپ کی تھی کہ یار میں نے ڈاکٹر بننا ہے تو صرف سوچنا سے فرق نہیں پڑتا آپ نے وہ چیز کر کے دکھانی ہے اگر آپ نے سوچا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے تو بن کے رہو جیسے کہ اور ہمارے عظیم رہنماں ہیں جو کوئی سوچتے تھے وہ کرتے تھے جیسے ایک بیٹس مین سوچتا ہے اگر اچھا بیٹس مین ہو سوچتا ہے کہ میں نے سینچری کرنی ہے تو وہ محنت کرتا ہے سینچری کرنے کے لیے وہ مطلب آؤٹ نہیں ہوتا شروع میں پہلے پریکٹس کرتا ہے اس طرح آپ نے بھی پورا سال آپ کو ملا اگر آپ سے ٹائم ویسٹ ہو گیا بہت سار سوڈنٹ سے جانے ان جانے میں ٹائم ویسٹ ہو گیا ہوگا آپ پریشان ابھی بھی نہ ہو ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے خود کو پہچانے ہے اپنی ذات کو پہچانے کہ میں کیا کر رہا ہوں آپ کی ڈیریکشن کیا ہے دیکھیں FSE کے بعد کوئی نوکری آسانی سے نہیں ملتی FSE کے بعد آپ نے کچھ اچھا اور سٹیڈیز فردر سٹیڈیز کرنی ہے اس کے لیے آپ کو FSE سٹرونگ کرنی ہے آرمی میں جانا ہے کہ یہ سرگ اتنی لمبی ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن یہ سب کچھ میں آپ کیلئے کرتا ہوں انشاءاللہ جو میری نیکس ویڈیوز ہوں گی اس میں میں آپ کو امپورٹنٹ کوئیشنز بتاؤں گا لیکن نمبر تو تب بھی آئیں گے کہ آپ کو کچھ امپورٹنٹ کوئیشنز بتاؤں گے یہ میرے پاس ایک شیٹ پڑی ہے کہ ببلز فیل کرنے ہیں کہ کیسے ببلز فیل کریں اس کا بھی بڑا ایشیو ہوتا ہے ببلز فیل کرنے والا میں سبسکرائب کا کیوں کہتا ہوں یہ ایک آپ کے مائنڈ میں بات آتی ہو کہ سر کہتے ہیں کہ سبسکرائب کر دو چینل سبسکرائب کرنے سے دیکھو مجھے یہی فائدہ ہوگا کہ میں جو ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ آپ تمام سٹوئنٹ سے پہنچے گی کیونکہ اگر میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں آپ تمام جو فرسٹ یر سیکنڈ یر کے سٹوئنٹس ہیں آپ تک نہیں پہنچتی جو میرے مائنڈ میں باتیں ہیں جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ سے شیئر نہیں کر سکوں گا کیونکہ وہ چیز آپ تک نہیں پہنچ سکے گی تو فائدہ نہیں ہے تو تاکہ جو میں نالج جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں آپ تک پہنچاؤں وہ تب بھی پوسیبل ہے جب آپ مطلب کے سبسکرائب کریں گے اس چینل کے ساتھ لنک کریں گے تب انشاءاللہ آپ مطلب ایک گیڈ ہوتا ہے آپ نے ایک روم کے اندر جانا ہے روم کے اندر تب بھی جائیں گے اس دروازے سے پاس ہوں گے تو آپ جب دروازہ ہی نہیں کھولیں گے تو اس کمرے میں کیسے داخل ہوں گے تو سبسکرائب کا بھی یہی مطلب ہے سبسکرائب مطلب ایک دروازہ ہے سبسکرائب کر دو مطلب دروازہ کھول دو پھر اس کے اندر آجو ادھر سے جو کچھ آپ کو انفارمیشن ملے آپ لے لو اور اگر آپ کو لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یار یہ ہمارے فائدے کی باتیں نہیں ہیں اس سے ہمارا فیوچر سکیور نہیں ہے ہمیں فائدہ نہیں ملتا اس چینل سے بی سی بی ایم سائن سے آپ بے شک انسبسکرائب کر دو کوئی زبردستی نہیں ہے لیکن آپ کم سے کم ایک دفعہ آزمار کے دیکھو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ تمام سرونٹس کو کامیاب کریں میری دل سے دعا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ پیرنٹس کا ضرور خیال کرا کریں نماز ضرور پڑھا کریں کیونکہ اس سے کیا ہے کہ ایک تو آپ خود محنت کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی بھی سپورٹ آپ کے اوپر ہوگی اور جب اللہ تعالیٰ کے آپ پسندیدہ بن جائیں گے تو آپ خود سوچیں کتنا زیادہ مطلب آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا انشاءاللہ جب تک مجھ سے جو کچھ بھی ہوگا آپ بے شک ویڈیو لائک کریں یا ڈس لائک کریں اگر آپ ڈس لائک بھی کریں گے پھر بھی میں آپ کے لیے ویڈیو بناوں گا میرا جو ایم ہے میرا ٹارگیٹ ہے کہ پاکستان کو یہاں پہ لے کے آنا اور جتنا مجھ سے ہو سکے کہ انشاءاللہ میں کروں گا کیونکہ میں اکیلے نے پاکستان کو پر لے کے نہیں جا سکتا آپ جتنے سٹوڈنٹس ہیں کیونکہ میری جتنی پاور ہے وہ آپ تمام سٹوڈنٹس ہیں ینگ جنریشن ہیں ہم سب مل کے انشاءاللہ اگر ایک ایک سٹوڈنٹ بھی اپنی طرف سے فل کوشش کرے گا سپوسٹ جی ہے ہمارے ون تھاؤزنڈ سٹوڈنٹس نے یا ٹو تھاؤزنڈ مطلب جتنے جہاں تک یہ ویڈیو پہنچ سکتی ہے اس میں سے کتنے کم سے کم اگر اللہ کرے بیس ہزار پچیز یا تیس ہزار سٹوڈنٹس بہت محنت کریں اور وہ ڈاکٹر بن جائے اللہ تعالیٰ کرے کہ جو جو ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں ان کی دلی خوش پوری ہو جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے وہ ڈاکٹر بنے جو انجینئر بننا چاہتا ہے وہ انجینئر بنے جو آرمی آفیسر بننا چاہتا ہے وہ آرمی آفیسر بنے اب دیکھیں سپوسٹ پچاس ہزار سٹوڈنٹس نے یہ والی ویڈیو دیکھ لی سپوسٹ ٹھیک ہے وہ تب ہی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ شیئر کریں گے پچاس ہزار میں سے اگر سپوسٹ بیس ہزار انجینئر بنے بیس ہزار ڈاکٹر بنے دس ہزار آرمی آفیسر بنے تو پاکستان کو تو انہی کی ضرورت ہے آپ خود سپوسٹ کریں کہ بیس ہزار ڈاکٹر ایک جگہ سے بنے ایک ویڈیو سے بیس ہزار سٹوڈنٹس اللہ کرے کہ ڈاکٹر بن جائیں میری پھر دوسری ویڈیو سے بیس ہزار اور بنے مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا میں کروں گا آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے بیس بیس ہزار کر کہ اس طرح پاکستان کو ہم نے سب نے بڑھانا ہے کل کو آپ ڈاکٹر بنیں گے آپ مطلب اور ایڈیوکیٹ کریں گے سٹوڈنٹس کو تو اس طریقے سے ایک کاروان چلے گا آپ نے کیٹی نیشن پڑھو گا کاروان میں وہ آپ نے اپنی کیمسٹری میں کیٹی نیشن ایک ایک سے لنک بنتا ہے جیسے دریات کیسے بنتا ہے پانی کی ایک ایک کطرے سے میری یہی کوشش ہے کہ میں ہر اس سٹوڈنٹ کو ایڈیوکیٹ کر سکوں جو چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کرے آخر ہمیں چاہیے کہ پاکستان کو گروہ کریں ایک ایک سٹوڈنٹ بھی اگر ہیلپ کرے گا اس مطلب یہ ایک نیک کام یہ اس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ تو کر کے جانا چاہیے کھاتا پیتا تو ایک جنور بھی ہے جنور بھی دنیا میں آتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے اور مطلب بچے پیدا کرتا ہے اور چلا جاتے اسی طرح ایک انسان ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنائے ہے ٹھیک ہے بہت پاور دی ہے فرشتوں کو حالکہ سجدہ کروائے ہیں انسان کے لیے جب حرد آدم علیہ السلام بنائے گیا تھے آپ کو پتا ہوگا کہ فرشتوں نے اسے سجدہ کیا تھا تو کیوں کیوں کہ اشرف المخلوقات اس طرح آپ اشرف المخلوقات ہیں آپ کے اندر بہت ساری اللہ تعالیٰ نے ابلٹیز پیدا کی ہیں آپ نے خود کو پہچاننا ہے اپنا ٹارگٹ بنانا ہے اپنا گول سیٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ زوجل اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کریں گے آپ نے مطلب وہ کورٹ پڑی ہوگی کہ گاڈ ہیلپ دوز ہیلپ دنسلز کہ آپ خود اپنی محنت کریں گے خود پہ آپ کو یقین ہوگا اپنی محنت کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ بھی آپ تمام سٹوڈنٹس کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ تمام سٹوڈنٹس محنت کریں گے محنت کریں محنت کریں یہی ٹائم آپ کے پاس انشاءاللہ میں نیکس ویڈیوز میں آپ کو اور امپورٹنٹ باتیں بتاؤں گا تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ